ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر ایران کے مشرقی آزربائیجان صوبے میں سفر کر رہے تھے ہیلیکاپٹر کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے اہم معاملے کے حوال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے حوالے سے اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اب تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ حادثے کی نوائیت کیا ہے لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہیں اس کے مطابق جو ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اور نقصانات کے حوالے سے بھی اب تک نہیں علم ہو سکا ہیلیکاپٹر کے ساتھ کیا ہوا بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ایرانی میڈیا کے مطابق آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اور تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اور اب تک تازہ ترین صورتحال سامنے نہ آ سکیں آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے تھے اور ابھی آپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہیں ہیلیکاپٹر کے حوالے سے ابھی تک ایرانی میڈیا کی جانب سے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہیں اور اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اس ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے ناظرین اب بات کریں گے اینے ایک سو اٹالیس کے اہم مارکے کے حوالے سے جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اینے ایک سو اٹالیس ملتان کا یہ مارکہ ہے اور علی قاسم گیلانی تین ہزار نو سو چھپن ووٹ لے کر اب آگے ہیں جبکہ تیمور ملک تین ہزار تین سو انتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد اینے ایک سو اٹالیس ملتان میں دو سو پچھتر ہے جبکہ سولہ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک ایک نیوز کو موصول ہوئے ہیں جس کے مطابق اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کر رہے ہیں علی قاسم گیلانی تین ہزار نو سو چھپن ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل تیمور ملک تین ہزار تین سو انتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اہم مارکہ ہے اینے ایک سو اٹالیس کی نشست چیئرمن سینٹ منتخب ہونے پر یوسف رضا گیلانی نے خالی کی اور اس پر علی قاسم گیلانی اور تیمور ملک اور دیگر میں اہم مقابلہ جاری ہے اور علی قاسم گیلانی اس پر تین ہزار نو سو چھپن ووٹ لے کر آگے ہیں کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد دو سو پچھتر ہے سولہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج اب تک سامنے آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے آپ کو آگاہ کریں گے جیمن سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے موبائل فون پر دھمکی آمیز میسج موصول ہوا ہے اور نامعلوم شخص کی جانب سے یہ میسج موصول ہوا ملتان کے تھانا کینٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا اس پی کینٹ تاہر مجید کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جیمن پاکستانی علماء کونسل تاہر محمود اشرفی کہتے ہیں بغیر اجازت کے حج جائز نہیں پاکستانی آزمین حج کے دوران کسی سیاسی سرگرمی کے استانہ بنے سعودی حکومت نے آزمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروگرام سے ہزاروں آزمین حج مستفید ہو رہے سعودی عرب کی حکومت نے بغیر تصریح کے حج پر پابندی لگائی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ حج کے لیے گئے ہیں کسی قسم کے کوئی سیاسی نعرے بازی کسی قسم کے وہاں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو اس سے گریز کرے اس وقت اسلام آباد اور کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت ہمارے ہزاروں حجی استفادہ کر رہے ہیں اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لاکھوں حجات کی سہولت کا سبب بن رہا ہے اکیس مئی سے ستائیس مئی تک ہیٹ ویو کا شدید خطرہ پی ڈی ایم میں نے آگاہ کر دیا پی ڈی ایم میں کے مطابق بہاولپور رحیمیان خان ڈی جی خان اور ملتاد میں ہیٹ ویو کی لحظ شدید ہو سکتی ہے پی ڈی ایم میں پنجاب کی حدائد کے پیش نظر میں ایک میں صحت میں ہیٹ ویو کی ایڈوائزری جاری کر دی شہریوں کو ہدایت کی گئی کہ شہری سخت دھوپ میں مشکت اور ورزش سے گریز کریں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تمام اسپطالوں میں ہیٹ ویو کے الٹ جاری کیے گئے ہیں اکیس مئی سے ستائیس مئی تک ہیٹ ویو کا شدید خطرہ ہے بہاولپور رحیمیان خان ڈی جی خان اور ملتاد میں ہیٹ ویو کی لحظ شدید ہو سکتی ہے محکمہ صحت نے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے شہری سخت دھوپ میں مشکت اور ورزش سے گریز کریں پیڈیا کے مطابق آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں ہیٹ ویو کے پیش نظر سندھر میں انٹر میڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ترجمان وزیرالہ سندھ کہتے ہیں انٹر کے امتحانات بائیس مئی کے بجائے اب ستائیس میں سے شروع ہوں گے انیورسٹیز انڈ بورڈ نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا ہیٹ ویو کے پیش نظر سندھ بھر میں انٹر میڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے انٹر کے امتحانات بائیس کے بجائے اب ستائیس مئی سے شروع ہوں گے جبکہ یونیورسٹیز انڈ بورڈ نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا ہے ہیٹ ویو کے پیش نظر سندھ بھر میں انٹر میڈیٹ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے انٹرک کے امتحانات بائیس مائی کے بجائے اب ستائیس مائی سے شروع ہوں گے جبکہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈ کے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے کہ امباسی امرسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی کہ امباسی آگاہ کیجئے گا امتحانات کی تاریخ میں توسیح کر دی گئی ہے جی بنکل وزیرا اللہ سے ان کی جانت سے یہ فسرک کیا گیا ہے جو انٹرک کے امتحانات ہیں وہ بائیس مائی کے بجائے اب ستائیس مائی کو شروع ہوں گے جس کا وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ ایٹیسٹو کھانے والا ہے جس کی وجہ سے سندوکمت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس وقت گرمی آنے کے بعد جو ہے صورتحال کچھ افتر ہو چکی ہے یہاں پر لائٹ کی وجہ سے بھی کافی ایسیوز آئے ہیں اور جس طرح سے امتحانی مراکس کے دوران جب لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سندوکمت کی جانتے ہیں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انٹرک امتحانات ہیں شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو براہ راستی چلیں گے سبائی وزیر عویس لگاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کیوں پر ہمارا نوے نوے پرسنٹ کا نقصان ہوتا ہے ستر ستر پرسنٹ کا نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ساڑھے چار ازار میگا وارڈ کی مانگ ہونے کے باوجود بجلی نہیں پہنچ سکی اس کا قیمتوں کی اوپر اثر ہوتا ہے یہ وہ چوری کے نقصانات ہیں جو ملک آج ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی اسے لیے پاور تھیفٹ کنڈے لگانا چوری کرنا چاہے وہ ہمارا اپنا سٹاف کریں یا کنزیومرز کریں ان کے لیے بہت لمحے فکریہ ہے اسے لیے پاکستان کی آج ضرورت ہے کہ ہم چوری کو مکمل طور کی اوپر بند کریں اور ہم ان تمام پولیس فورس ریوینیو سٹاف جو مختلف صوبوں کے اندر ہماری مدد کر رہا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس ڈرائیو کو مکمل طور کی اوپر آگے ہم لے کے جائیں گے اب میں علی پرویز ملک صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خالات کا اظہار کریں بہت شکریہ سردار صاحب میں آپ سارے ساتھیوں کو اور آپ کے توسط سے جو دوست یہ پروگرام اور یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں ان کو صرف یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اور وزیراعظم پاکستان میاں شباز شریف صاحب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے کہ جو بجلی کا شعبہ ہے جو توانائی کا شعبہ ہے وہ یہاں پہ ایک بالکل اپنی سنٹرل ایک جگہ رکھتا ہے اگر ہم نے اس معیشت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے اس کے لیے وزیراعظم پاکستان اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو توانائی کے شعبے کے اندر دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے اویس لغاری صاحب کی سربراہی کے اندر مجھ ناچیز کو بھی یہ ذمہ داری سوپی ہے کہ آپ نے غریب ایک عام آدمی جو ہے جو آج مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے اس کو کس طرح سے شیلڈ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے آپ نے کس طرح سے جو ہمارا انڈسٹریل کنزیومر جو آج یہاں پہ روزگار مہیا کرتا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے باقی کے ممالک کے ساتھ اس کو کمپیلٹیو بنانا ہے تو وزیر اعظم صاحب آپ کی تکلیف اور جو ہمارے یہاں پہ کنزیومرز ہیں ان کی تکلیف سے بخوبی آگائے ہیں اور انہوں نے اس ایجنڈے کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کے توانائی شعبے کو جو اقلیدی حیثیت رکھتا ہے اگر اس معیشت کو ہم نے دوبارہ اٹھا کے پاکستان کو اس ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر دو ہزار ستارہ تک نظر آیا تھا تو بھائی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بجلی کے معاملے کے حوالے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ اس تمام تو صورتحال میں اقدامات کی نہیں منایا جا رہا ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے انہیں ایک سو اٹھالیس کے غیرحتمی غیر سرکاری نتائج جو اب تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق آپ کو آگاہ کرے تو دو سو پچھتر کل پولنگ سیشنز کی تعداد ہے انتیس پولنگ سیشنز کے نتائج سامنے آگئے ہیں علی قاسم گیلانی آگئے ہیں آٹھ ہزار چھہ سو پچھپن ووٹ لے کر آگئے ہیں وہ جبکہ تیمور ملک پانچ ہزار چار سو بیالس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں انہیں ایک سو اٹھالیس کا یہ مارکہ ہے اور آج کے زمنی انتخاب میں دو سو پچھتر میں سے انتیس پولنگ سیشنز کے غیرحتمی غیر سرکاری نتائج اب تک سامنے آگئے ہیں جس میں علی قاسم گیلانی آٹھ ہزار چھہ سو پچھپن ووٹ لے کر آگئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا چھٹی کے روز بھی گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفیس کا دورہ ایجنٹ مافیا غائب وزیر داخلہ نے شہریوں سے ان کے مسائل دریاد کیے اور انچارج پاسپورٹ آفیس کو شہریوں کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی محسن نکوی کا کہنا تھا کہ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفیس چوبز گھنٹے کھلنے سے شہریوں کو بہت سہولت ملی ہے رج بھی کم ہوا ہے اور شہریوں کے لیے انتظار کی زہمت سے بھی چھٹکارہ ملا پاسپورٹ بنوانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا مفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں سہت کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں عوام کو ان کی دہلیس پر سہولتیں میسر ہوں گی ویلز آن کلینک میں دانتوں کی بماریوں سے متعلق سہولت بھی فراہم کی جائیں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نائے وقت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کر رہی ہیں شہری کو خصوصاً خواتین کو ان کی دہلیس کے اوپر سہولتیں جو ہے میسر ہوں گی ساؤت پنجاب میں وہاں میں جو موبائل کلینک اور یہ کلینک آن ویلز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام انسان کی جو روز مرہ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کو قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا مکمل اختیار مل گیا سپیکر قومی اسمبلی نے پسند کی کمیٹیوں کا رکن بننے کے لیے پارلیمانی راہنماؤں سے نام مانگ لیے ذرا کے مطابق قومی اسمبلی کے مطابق ہر کمیٹی 18 سے 20 عرقین پر مشتمل ہوگی 23 مقصوص نشستے کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب مریعہ نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات اجارت کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلے خیال پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ طلبہ کے فیکلٹی پروگراموں کو فروق دینے پر اصولی اتفاق کیا گیا مریعہ نواز شریف نے کہا جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں پنجاب بڑی کنزیومن مارکیٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے پنجاب اور جاپان تجارت سرمایہ کاری اور باہمی مفادات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اشتراک کار کر سکتے ہیں پنجاب کی سکلڈ نوجوان افرادی قوت جاپانی اداروں میں بےمثال کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دنوں مالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پورازم ہے انصاف ناملات اور لانگ مارچ کریں گے پاکستان دریقے انصاف کی دھمکی مشیر اطلاع کے پی بیرسٹر سیپ نے نیوز کانفرنس میں کہا بجلی بھی ہم دے رہے ہیں اور چوری کا الزام بھی ہم پر لگ رہا ہے وفاق خیبہ بختنخواہ کے ساتھ سوتیلی ماں گلہ سلوک کر رہا ہے چوری کا الزام بھی ہم پر بجلی ہم دے رہے ہیں چار روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں چون سٹھ روپے یونٹ یہ آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں ہمارا نہ حق دیا جا رہا ہے الٹا ہم پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے مرکز خیبہ بختنخواہ کے ساتھ ایک سوتیلی ماں گلہ سلوک کر رہا ہے اور صرف آج سے نہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ فاتح میں ڈیولپمنٹ کام اور جو وہاں کے اخراجات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں دیں گے ایک پیسہ اسمت میں نہیں دیا جا رہا جو ہماری طرف ان کے بقیاجات ہیں جو ہمیں دینے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے آگستان اور آئی ایم ایف میں بیل آوٹ پیکش کے حصول کے لیے مذاکرات سرائے کے مطابق معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میں پالیسی سطح کے مذاکرات کل ہوں گے نئے کرس کے حجم پر حتمی باتشیت ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ کے لیے شرائط اور احداث کا تائین کیا جائے گا ایف بی آر ریونیو نون ٹیکس آنگری کے احداث تحقیے جائیں گے مذاکرات کے اختتام پر نئے کرس پروگرین کے لیے معاہدہ ہونے کا امکان ہے